ہائے دیو میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے رنجن اور آج اپنے گارڈن میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹرابیری کے پلانٹس یہ سٹرابیری کا پلانٹ ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ ابھی ہی نرسری سے لائے گیا ہے کچھ دن پہلے آج 25 اپ ڈیسیمبر ہے اور ڈیلی ویدر کے حساب سے تھوڑے دنوں میں I think most probably next month تک اس میں فروٹنگ ہو جانی چاہیے کیونکہ فلارنگ کچھ کچھ پودوں میں تھوڑی بہت ہونے لگ گئی ہے اور سٹرابیری پلانٹس کے لئے خاص طور سے ایک کیا ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹرابیری پلانٹس لائیں تو کئی دفعہ تو نرسری سے لگے ہوئے ملتے ہیں اس بار مجھے نہیں ملے اور میں انہیں کہنا بھول گیا تو یہ چار کونوں میں ان کے آپے بیمبو کے جو سٹکس ہیں چھوٹے سے یہ لگا دیجئے اور اس طرح سے باؤنڈری کر دیجئے یہ تھریڈ لگا دیجئے چاروں طرف سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی فلارنگ ہوتی ہے تو اس کے طرح سے لمبے لمبے شوٹس کہ لیجئے یا سکرس کہ لیجئے وہ نکلتے ہیں اس کے اوپر فلارنگ ہوتی ہے اور پھر اسی کے اوپر وہ فروٹ بن جاتا ہے تو ایسے یہاں سے لمبے سے یوں نکلیں گے اور کئی بار وہ نیچے مٹی میں ٹچ کرتے ہیں اگر یہ دھاگا نہیں بازا ہو تو پھر اس سے وہ گل جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں so that is the way to take care of your strawberry plants نہیں تو strawberry تو ہوگے گی کھانے کو نہیں ملے گی ہے see i can see the strawberries even right now دیکھنے والی بات ہے نظر کی بات ہے strawberries ہیں ابھی نہیں دکھری مہینے ڈیڑ میں آپ کو ضرور دکھیں گے اور اس کا follow up ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پاس کچھ اور پلانٹس بھی ہیں strawberry کے یہ دیکھئے تین پلانٹس یہاں نیچے بڑھے ہیں ابھی ان کی تھوڑی سی کیر اور کرنی ہے ریزن یہ ہے کہ یہ نرسری سے لائے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس میں الگی یہ تھوڑی کا ہی جم رہی ہے تو مٹی کو تھوڑا سا اوپر نیچے کیا جائے گا گھڑائی جیسے کہتے ہیں and that will give a better aeration to the plant اور ساتھی ساتھ ایک خاص چیز دھیان رکھنے کی ہے اس کے اندر کہ strawberry plants کو well drained soil چاہیے زیادہ گیلی نہیں رہنی چاہیے تو جب بھی آپ انہیں پلانٹس کے اندر آپ پانی دیں تو آپ دھیان رکھیں کہ پھر آپ جب نیکس ٹائم پانی دیں تو تھوڑی سی اوپر سے مٹی سوک جائے اور پانی جب دیں تو وہ کافی ماترہ میں اس کا نیچے سے نکل جانا چاہیے تو جو آپ کے پورٹ سے ان کے ہولز جو ہیں درست رکھئے ساف رکھئے اور اس طرح سے باؤنڈری ضرور کر لی جیگا نہیں تو فروٹنگ میں آپ کو دککت آئے گی اور ہاں ایک چیز اور گلیریوں کو بھی سٹرابیری کھانا بہت پسند ہے تو لاسٹ یئر میں جب ایک ہی پلانٹ لیا تھا اور اس میں بہت ساری سٹرابیریز آئی تھی باکس میں لکھ کے باتائیے گا and I'll see you some other time اس کے فالو ویڈیوز بھی میں بناوں گا جہاں پر سٹرابیری سے لدے ہوئی یہ پلانٹ ساپ کو دکھاؤں گا فیلال کے لیے I'll see you some other time ٹھے کیا با بائی